سامعین ازی احتشام قابل احترام میرے پیارے مسلمان بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور آپ کو بھی دکھاؤں گا حالانکہ ویڈیو آپ کو دکھانے کے لائک ہائے نہیں کیونکہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا اس لیے کہ اس ویڈیو میں غالباً جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کا نام الیاس شرف الدین ہے جو ملک ہندوستان کا رہنے والا ہے اور اس نے اپنی ویڈیو کے اندر میں اتنے غلط شبدوں کا استعمال کیا ہے اور اس قسم کی بھونڈی زبان کا استعمال کیا ہے کہ کوئی بھی ایماندار انسان اس ویڈیو کو پسند نہیں کرے گا سوائے بے ایمانوں کے میرے بھائیو اب اس کی ویڈیو آپ تمامی حضرات سنیے اور دیکھئے کہ اس نے کتنے غلط شبدوں کا استعمال کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے سارے لوگوں کو گالیاں دی ہے اسی وجہ سے اس کے چہرے پہ لانت برس رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی رب کے اندر امریکن پاپ سنگر نکی منات کا شو تھا اور اللہ کے حکوم اور فضل الحمدللہ اللہ کے کرم سے سعودی علماء کی کوشش سے کینسل ہو گیا اب جب شو تھا تو پورے اخوانیاں خارجیاں صوفی شیعہ یہودیاں منحوسا حرامیاں خل بکار رہے تھے سعودی ایسا سعودی ویسا سعودی ایسا سعودی ویسا اب شو کینسل ہو گیا اب یہ پورے پلوں کے پاس کوئی کام نہیں بچا اصل میں مسئلہ کیا ہے نکی منات کا شو سنی ہے ویسا تو ان کے خلیفہ ترکی کے اندر ایک ہزار ننگے کام آئے ہوموسیکشوالیٹی ہے پروسٹیوشن ہے کلب ہے چرچس ہے سینگوگز ہے شیرک بیداد حرامبازی کے اڈے لیکن یہ پورے اخوانی خارجیاں اور حزبی اور صوفی شیعہ یہودی ہے پورے حرامی کے پلوں کو کوئی پرابلم نہیں رہتا وہاں پر وہاں کیا رہتا خلیفہ ہے ترکی کے اردگان پورے حرامبازیاں رکھے خوم لوت کی حرکت رکھے خلیفہ ہے اسرائیل کی امبیسی رکھے خلیفہ ہے ان کے لیکن سہجرات کے اندر کبھی ایک شو آرہ تھا بھی آیا بھی نہیں تو پورا بمبار رہی تھے اصل شو سے پرابلم نہیں ہے اصل حرامبازیوں سے شرک بیداد سے پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے آل سعود اور آل الشیخ سے جو توہید و سنت والا سعودی اسٹابلش کرے نماز و زکات والا سعودی اسٹابلش کرے شرک و بیداد کو ختم کرے حرامبازیوں کو ختم کرے دو چار گناہ چھوڑ کے الحمدللہ خیری خیر بھرے وہ ہے وہ انسٹیوشن سے آل سعود آل الشیخ سے یہ حرامیوں کو بستا ہے نہ کہ شو سے شو سے بستا رہتا تو یہ اردگان کا ساتھ نہیں دیتے تھے اسی لئے میں کہتا ہوں آؤ خران محدیث کی طرح صحابہ کے تاریخے پہ سلف کے تاریخے پہ تو تمہارے ملکوں میں بھی ترکی ایران انڈیا پاکستان منگلہ دیج وغیرہ میں توہید و سنت رہیں گی سعودی کے ایسا نماز زکاة رہیں گی شرک و بیداد اور حرامبازیہ نہیں ہوں گے نہیں تو کتے کے اسی زمینے کی شرک و بیداد میں گزر رہی کتے کے موت مردی اللہ رہا خاصتہ اللہ حفاظت کرے لیکن دلیل کے طور پر صرف میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا لیکن ویڈیو کو سن کر مجھے ایسا احساس ہوا کہ ان وہابیوں کے نزدیک آل سعود کی جو چھبی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک آل سعود کوئی انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے جن سے گناہ نہیں ہو سکتا اور آل سعود پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا آل سعود پر اگر کوئی اعتراض کرے تو ایسا لگتا ہے کہ ان آل سعود کے دلوں پر آرے چلنے لگتے ہیں میرے بھائیو جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان عرب شریف سے محبت کرتا ہے اور عرب شریف سے محبت آل سعود کی وجہ سے نہیں کرتا ہے عرب شریف سے محبت دنیا کا مسلمان حرم مقدس کی وجہ سے کرتا ہے کعبہ مقدس کی وجہ سے کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی وجہ سے کرتا ہے میرے آقا کی وجہ سے کرتا ہے صحابہ اکرام کی وجہ سے کرتا ہے آل سعود کی وجہ سے نہیں کرتا وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اہل بیت اطحار کی مزار مقدس ہے اس بنا پر کرتا ہے تو آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل آل سعود نے امریکہ کو خوش کرنے کے لئے یہودیوں کی دوستی کو مضبوط کرنے کے لئے یہودی کلچر کو عرب شریف میں وہ عرب شریف جن کو انہوں نے بدل کر ایک بدعاتی نام سعودیہ بنا دیا ہے بہرحال تو عرب شریف میں ان آل سعودوں نے یہودیوں کی خوشنودی کے لئے یہودی کلچر کو فروغ دینے کے لئے کیا کیا حرم مقدس سے سریف پہتالیس کلو میٹر کی دوری پر ایک بہت بڑا مجسسما یعنی بودھ نصب کر دیا اور جب آل سعود نے یہ شر کو بدعات سے بھری باتوں کو وہاں پر فروغ دینا شروع کیا اور بودھ کو نصب کیا تو پورے آلم اسلام میں ایک استراب پیدا ہو گیا تمام لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا تمام لوگوں نے آل سعود کی مضمت شروع کر دی تمام لوگوں نے آل سعود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو وہ صرف ایک فرقہ ہے اس فرقے کا نام وہابی ہے وہابی کے سارے ملے سارے سور میں کہاں چلے گئے چوہے کے بل میں گھس گئے پتہ نہیں چوہے کے بل میں گھسے کہ ساتھ کے بل میں گھس گئے سوب اقدم تالہ لگا کر چپی ساد کر بیٹھ گئے کسی نے آل سعود کی اس حرکت کی مضمت نہیں کی کیوں نہیں کی میرے بھائی آل سعود کی ان حرکات غیر شرعیہ مضمومہ مردودہ منحوسہ کی اگر وہابی مولوی مضمت کرے گا تو وہابی مولویوں کو جو ریال ملتا ہے وہ ملنا بند ہو جائے گا ان کی دکان بند ہو جائے گی پھر ان کی روزی روٹک کیسے چلے گی اس لیے یہ لوگ جب بھی آل سعود کوئی غلط کام کرتا ہے اور آلم اسلام اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے تو یہ سب وہابی مولوی چپی ساد کر زبان میں تالہ لگا کر چوہا یا ساپ کے بل میں گھرس جاتا ہے ابھی تک کسی وہابی مولوی کی کوئی ویڈیو جاری نہیں ہوئی کوئی تقریر جاری نہیں ہوئی کوئی تحریر جاری نہیں ہوئی آل سعود کی اس غلط حرکت کے مضمت پر کہ تم نے عرب شریف کی عزت کو پامال کیا وہاں پر مجسمہ نصب کر کے وہاں بط نصب کر کے پھر خبر آئی کہ وہاں پر آل سعود ایک اور فائشن کرنے جا رہا ہے ایک شو کرنے جا رہا ہے کس کا شو کرنے جا رہا ہے نکی منحاج کا ڈانسر ہے پوپ سنگر ہے اس کا شو کرنے جا رہا ہے جب یہ خبر فائلی تو لوگوں نے اس کی بھی مضمت کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کی بھی مضمت میں کسی وہابی کی تقریر جاری نہیں ہوئی اس وہابی کی بھی تقریر جاری نہیں ہوئی اس وہابی نے بھی ویڈیو اس کی مضمت پہ نہیں بنائی لیکن اب اس کے کہنے کے مطابق وہ شو جو ہے کینسل ہو گیا اب جب شو کینسل ہوا تو اب تعریف کرنے کے لیے یہ بل سے بہار آگیا کہ شو کینسل ہو گیا آل سعود نے کینسل کر دیا سعودیہ کی علماء نے کینسل کروا دیا ارے سعودیہ کے علماء نے کینسل کروایا تو ویڈیو دکھاؤ نہ سعودیہ کے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے تو ویڈیو دکھاؤ نہ ارے تمہاری زبان میں تو اتنی طاقت نہیں کہ تم سعودیہ کے بادشاہ کے خلاف ایک بھی بات کہ سکو تو تمہارے کہنے سے کینسل نہیں ہوا ہم کو تو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جب مضمت ہوئی احتجاج ہوا تحریریں لکھی گئی پیپر پہ اخباروں میں چھپا تو ہو سکتا ہے کہ آل سعود کو کچھ شرم آئی ہو اور اس وہابیوں کے کہنے سے کینسل نہیں کیا کیونکہ تم نے تو مضمت کی ہی نہیں ہے اور مضمت کی ہے تو بتاؤ کہاں پر کی ہے اور اگر مضمت کی تو صرف شوکی مضمت کی کی ہے اور اس سے بڑا تو غلط کام یہ کیا ہے کہ وہاں پر مجھا سمانہ سب کیا ہے وہاں میں سے نکل کر کے آدھے باہر قصیدہ خانی کرنے کے لئے جب وہ غلط کام کرتا ہے تو تمہاری زبان میں تالہ کیوں لگ جاتا ہے بے وقوف کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ترکی کے خلاف کیوں نہیں بولتے اب جتنی محبت ہمیں عرب شریف سے ہے ترکی سے نہیں ہے عرب شریف میں جس طریقے سے اہل بیت اتحار صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیویوں کی مزارات ہیں ترکی میں نہیں ہمیں مکہ سے پیار ہے ہمیں مدینہ سے پیار ہے اور پیار سعودیوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نبی کی وجہ سے ہے صحابی وں کی وجہ سے ہے اہل بیت اتحار کی وجہ سے ہے اس لیے جب بھی کوئی جب بھی کوئی عرب شریف میں کوئی غلط کام کرے گا ہمیں تکلیف ہوگی ہمیں تکلیف ہوگی کیونکہ پوری دنیا کا مسلمان عرب شریف سے محبت کرتا ہے اس لیے جب بھی آل سعود وہاں پر کوئی غلط کام کرتا ہے دنیا کا مسلمان استراب میں آ جاتا ہے اور احتجاج شروع کر دیتا ہے اب ترکی میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو اس کو سعودیہ سے کمپیر کرتا ہے اور کس نے کہا کہ ترکی میں سینمہ ہال کھوڑ لیا سینمہ ہال گناہوں کی فیکٹری لگا دی وہاں پہ اور تم کو تین چار گناہ نظر آ رہا ہے کلپ کھول دیا دانسر کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے اڈے کھول دیا یہ تم کو تین چار گناہ نظر آتا ہے یہ تو گناہوں کا آدھا ہے جو بازی کے لیے جو کھیلنے کے لیے جو ے کھول دیا یہ تین چار گناہ ہے گناہوں کا آدھا ہے وہ اور اب تو وہاں بُت نصب کر دیا مجھ سما نصب کر دیا شرک و بیداد کو ایجاد کر دیا یہ تین چار گناہ تمہیں نظر آتا ہے یہ یہودی کو بولا کر اس کی بیٹی کو بولا کر عزت کرتا ہے جام سے جام ملاتا ہے یہ تمہیں تین چار گناہ نظر آتا ہے تمہارے عقل کو پردہ لگا ہوا ہے اور ذرا اس کی شکل کو دیکھو میرے بھائی رہتا ہے انڈیا میں اور امامہ لگانے کی امامہ پہننے کی ان کو توفیق تو ہی نہیں نبی کی سنت سے پیار تو ہی نہیں ان کو آل سعود کی بدعات سے پیار ہے اپنے سر میں انڈیا میں رہ کر لال دوپتہ لگایا ہوا ہے شرم نہیں آتی ہے اس بندے کو تو میرے بھائی میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی وہابی ہیں آل سعود کی غلط حرکات پہ کچھ نہیں بولنگے ہاں دنیا کے مسلمانوں کو ملامت کرنے کے لیے دنیا کے مسلمانوں کو بدعاتی کہنے کے لیے دنیا کے مسلمانوں کو مشرک کہنے کے لیے ویڈیو پہ ویڈیو جاری کریں گے کتابوں پہ کتابیں لکھیں گے تقریر پہ تقریر کریں گے اور آل سعود کچھ بھی کرے چہرے پہ داری رکھے نہ رکھے کوئی اسلا نہیں کریں گے یہودی کو بلا کر جام سے جام ملائے کوئی اسلا نہیں کریں گے ترم کی بیٹی کو نہارتے رہے کوئی اسلا نہیں کریں گے سینما حال کھول دیا گیا کوئی اسلا نہیں کریں گے اب کون سی خرافات نہیں ہو رہی ہے آل سعود کی وجہ سے عرب شریف میں اور تم کہتے ہو کہ ہمیں شو سے پروبلم نہیں ہے ہمیں غلط کاموں سے پروبلم نہیں ہے ہمیں آل سعود سے پروبلم ہے ہمیں غلط کاموں سے بھی پروبلم ہے اور آل سعود سے بھی پروبل جیسے ہے کہ غلط کام تو غلط کام ہے اس لیے ہم غلط کام کا بیرود کر رہے ہیں اور آل سعود سے پروبلم اس لیے ہے کہ آل سعود غلط کام کر رہا ہے کروا رہا ہے اس لیے پروبلم ہے لیکن تمہیں عرب شریف کی عزت سے لینا دینا نہیں ہے تمہیں مسجید نووی مسجید حرام کعبہ گمبد خضرہ کی عزت کی فکر نہیں ہے تمہیں فکر ہے تو کس کی فکر ہے آل سعود کی عزت کی فکر ہے تمہیں مکہ اور مدینے کی تمہیں آل سعود کی گلام مبارک ہمیں گمبد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا کی گلام مبارک تمہیں آل سعود کی غلامی مبارک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلامی مبارک تو الیاس شرف الدین اگر تمہارے اندر دم ہے تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو آل سعود کے خلاف ویڈیو جاری کرو وہاں میں تین چار گناہ نہیں گناہوں کا انبار لگا دیا ہے آل سعودوں نے ایک ایک گناہ کو ایک ایک غلط کام جو آل سعود نے وہاں پر ایجاد کر رکھا ہے اس کے خلاف ویڈیو بناو اور پھر دنیا والے کو بتاؤ کہ تم واقعی میں غلط کو غلط کہتے ہو جب آل سعود کوئی غلط کام کرتا تو بل میں گھوز جاتے ہو اور تعریف کرنے کے لئے بل سے باہر آ جاتے ہو شرم نہیں آتی ہے تمہیں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان بدماشوں کی بدماشی سے ان شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ